بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیے میرا ٹاپک ہے ایکسکریشن انگلانٹ دیکھیں بہت ہی بات ہے کہ ایکسکریشن جو ہے یہ ایک اسنشل فینامینا ہے یعنی یہ ایک ضروری طریقہ کار ہے آفتہ لیوے گارگنیزم جتنے لیوے گارگنیزم ہیں ان میں ایکسکریشن جو ہے یہ ضروری پراسز ہے کیونکہ ایکسکریشن کے بغیر جو ہے آفتہ لیوے گارگنیزم کی سروائیول نہیں ہے بجا کہ ڈیفرنٹ میٹاوالک ریکشنز کے اندر باڈی کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے میٹاوالک ویسٹ بنتے ہیں تو ان ویسٹ میٹیرل کو جو باڈی کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے ریموو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر بات کریں کہ پلانٹ میں فوٹو سینسیز کر رہے ہیں تو فوٹو سینسیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اکسیجن پروڈیوس ہوگی آپ کو پہ یہ ویسٹ میٹیرل ہو جائے گا اسی طرح اگر ریسپائیریشن ہے تو یہاں پہ سی او ٹو پروڈیوس ہوگی لیکن دونوں پروسس کے اندر جو وارٹر ہے وہ بنتا ہے پر اڈکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوٹو سینسیز میں ایکسکریٹی پر اڈکٹ جو ہے وہ اکسیجن ہے اور ریسپائیریشن میں ایکسکریٹی پر اڈکٹ کاربنٹ ایک سائیڈ ہے اور ان دونوں کے اندر وارٹر ہے اب یہ کیسے جو ہیں اسٹرومیٹا کے ذریعے بہن چلی جاتی ہے یا او ٹو جو ہے ریسپائیریشن میں یوز ہو جائے گی یا سی او ٹو جو ہے فوٹو سینسیز میں استعمال ہو جائے گی یہ جو وارٹر ہے یہ یا تو پلانٹ کے اندر جو ترگر پریشر ہے اس کو منٹین کرنے میں ہم کردار ادا کرے گا یا یہ ہو سکتا ہے کہ with the process of transpiration loss of water ہو جائے گا لیکن پلانٹ کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرگینک اور ان آرگینک جو ہیں وہ ویسٹ پرٹیرل بنتے ہیں اب یہ آرگینک جو ان آرگینک ویسٹ پرٹیرل ہیں یہ پلانٹ اپنے اندر مختلف پارٹس میں یا جمع کر لیتے ہیں یا سبسیکوینٹلی ایکسکریٹڈ بعد میں انہیں خارج کر دیتے ہیں اگر میں پہلے پہلے بات کرنا چاہوں ویکیون کے حوالے سے دیکھیں پلانٹ کے اندر جو ویکیون ہوتا ہے بڑے سائز کا یہ اپنے اندر ایک تو یوسفل میٹیرل کو سٹور کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ویسٹ میٹیرل ہیں ان کو بھی سٹور کرتا ہے اور ویسٹ میٹیرل جو ہے جب یہ ویکیون کے اندر سٹور ہوتے جاتے ہیں تو وہ کرسٹل فارم بنا لیتے ہیں کرسٹل فارمیشن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ویسٹ میٹیرل جو ہے وہ پلانٹ کے میٹابولیزم میں انٹرفیرنس نہیں کریں گے وہ ویکیون کے اندر کرسٹل بن گئے اور اگر میں خاص بات لیوز کے حوالے سے کروں کیونکہ لیوز پلانٹ کے اندر پرامیننٹ سٹریکچر ہے نمائی سٹریکچر ہے اور بعض پلانٹ جو ہیں ان کے اندر فال آف لیوز لیوز جو ہیں یہ گر جاتے ہیں جیسے آٹموں بات کرتے ہیں خضاب کے اندر یا بعض پلانٹ میں عام طور پر پلانٹ کے لیوز کی جو ہے ڈیتھ آف یعنی مر جاتے ہیں یعنی یا گر جائیں گے یا مر جائیں گے مثال کے طور پر اگر میں بلوز کے حوال سے بات کروں جو انڈر گراؤنڈ لیوز ہیں اگر ان کے اندر یہ ویسٹ میٹیرل جمع ہو جائے انہیں بلوز کہتے ہیں جیسے بیاز ہو دی رہا ہے اونیا ہے کسی طرح بلو پیل ہیں ان کے اندر بھی بلوز بنتے ہیں تو بعض پلانٹ کے لیوز اور بعض پلانٹ کے جو سٹاک آف لیوز ہیں جیسے ہم بیاز میں دیکھتے ہیں اونیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے پتے کے اوپر والا جسا گرین ہوتا ہے جو میٹیرل بناتا رہتا ہے اور نیچے والا جو سٹاک ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے ہاں یہ پلانٹ کے ویسٹ میٹیرل ہیں جسے بیاز بنا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے یوزفول ہے کے ساتھ جی بنے بات کی کہ جو لیوز ہیں یا ان کے اندر ویسٹ میٹیرل جمع ہو جائیں گے یا لیوز کے جو سٹاک ہیں ان کے اندر ویسٹ میٹیرل جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جو سٹاک ہیں یا لیوز ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو انین ہیں یا بلو بیل ہیں ان کے انڈر جراؤنڈ لیوز عام طور پر یا سٹاک آپ لیوز جو ہیں یہ ویسٹ میٹیرل کو جی جمع کر لیں گے اب پھر جو گارڈنر ہیں جب اوپر والے پتوں کی ڈیت آف مر جاتے ہیں ڈرائی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نیچے والے جو پارٹ جو زمین کے اتر چلے گئے لیوز کے سٹاک جو تھے انہوں نے اب وہ ویسٹ میٹیرل کو جو پلارٹ کے ویسٹ میٹیرل تھے جمع کر لیا ہاں میں نے کہا تھا یہ پلارٹ کے لیے ویسٹ میٹیرل تھے ہمارے لیے یوزفول ہے سارڈ تو پھر جو گارڈنر ہیں جو کاشتکار ہیں یا مالی ہیں وہ پھر ان بلپ کو انٹرگیران بلپ اس کو زمین سے بھیل نکالیں گے اور یوز کریں گے ایز ای سورس آف سارڈ جیسے ہم آنین کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آٹم کے اندر خزان کے اندر پتے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں تو پتوں کا گھرنا پلانٹ کے لیے کوئی نقصان دے براسد نہیں ہے بلکہ پلانٹ گیٹ ریجل کر لیتے ہیں ویسٹ میٹیرل سے تو پتے بھی گھر گئے اور ویسٹ میٹیرل بھی پلانٹ نے چھٹکا رازل کر لیا اب پتوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ آٹم کے اندر جو کلر چینج ہو جاتا ہے this change of کلر یلو ہو جانا is not due to loss of chlorophyll یہ chlorophyll کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ پیگمنٹیڈ ویسٹ میٹیرل کے جمع ہو جانے کی وجہ سے تو پیگمنٹیڈ ویسٹ میٹیرل جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پر جو ہی بھی میٹلز ہیں ان کی وجہ سے جو پتے ہیں ان کا گرنے سے پہلے جو ہے وہ کلر چینج ہو جاتا ہے اسی طرح میں روٹ کے حوالے سے بات کروں کہ بہت پلانٹ جو ہیں اپنے روٹس کے ذریعے ایکٹیولی یعنی ایڈمجی کے مدد سے اپنے ویسٹ میٹیرل سائل کے اندر ایکسکریٹ کریں گے اور اس طریقے سے ان عام طور پر ویسٹ میٹیرل کو یوز کریں گے ایز ای ویپنز ہیتھیار کے طور پر کیسے کہ ان پلانٹ کے دوسرے پلانٹ جو ہے وہ گروہ نہیں کر سکے گے جنہیں کمپیٹیٹر کہتے ہیں یعنی وہ اپنے ویسٹ میں ایک تو ویسٹ میٹیرل روٹ کے ذریعے خارج کر دیا دوسرا یہ تھا کہ ان ویسٹ میٹیرل کے ذریعے اپنے جو کمپیٹیٹر تھے یعنی ساتھ گروہ کرنے والے پلانٹ تھے ان کو بھی ڈسٹرائے کر دیا اسی طرح بعض پلانٹ ایسے ہیں جو اپنے پارٹس برانچ یا سٹیم کے اندر خاص طور پر اپنے ویسٹ میٹیرل زائلم کے اندر جمع کر لیتے ہیں اور یہ جو ویسٹ میٹیرل ہے جب زائلم کے اندر جس زائلم کی حصے میں جمع ہو جاتے ہیں وہ زائلم وارٹر کنڈکشن نہیں کرتا آپ نے بہت پلانٹ کا دیکھا ہوگا کہ یہ درمیان والی ووڈ ہے یعنی زائلم ہوتی ہے وہ اس سب بلیک ہو جاتے ہیں اور ایسے پلانٹ کو کہتے ہیں ایبونی تو جو ایبونی پلانٹ ہے ان کا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ویسٹ میٹیرل کو سٹیم کے اندر ووڈ کے اندر زائلم کے اندر جمع کر دیتے ہیں اور اسی طرح پلانٹ جو ہے وہ عام طور پر جو ویسٹ میٹیرل جمع ہو جائیں گے وہ میٹا بلیزا میں اندر فیرنس نہیں کریں گے اور یہ ووڈ نان ماٹر کنڈکنگ ہو جاتی ہے تو دیز پلانٹ سارکارٹ ایبونی تو ایسے پلانٹ جو جن کی ووڈ بلیک ہو جاتی ہے اور اپنے سنٹر میں وہ ویسٹ میٹیرل کو انکملیٹ کر لیتے ہیں یعنی جمع کر لیتے ہیں تو لیوز نے ویسٹ میٹیرل کو ریموف کیا اس لیے لیوز کو بھی کہتے ہیں ایکسکریٹ رو فور تو لیوز آر کارڈ ایکسکریٹ رو فور بکاز دے آر آلسو انوارڈ ان ایکسکریشن کہ یہ بھی ایکسکریشن میں انوارڈ ہیں جی جو آج ہمارا ٹاپک تھا ایکسکریشن ان بلانٹ کے والے سے تو دیز لیا کہ فوٹو سنٹری یا ریسپیریشن ہیں ان میں ایکسیجن اور کاربن ڈیسن بنتی ہے اور یہ واٹر دونوں میں بنے گا پانی یا تو ترگریشن محل کرتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے ٹرانسپیریشن سے پلانٹ سے اول جائے گا اسی طرح جو ایکسیجن ہیں یا کاربن ایکسکریٹ رو فور بکاز میں یہ یوز ہو جاتی ہے مثلا ایکسیجن ایکسپیریشن میں یوز ہو جائے گی کاربن ایکسکر فوٹو سنٹریز میں یا پھر یہ دونوں پیسے جو ہیں یہ سٹومیٹا کے ذریعے باڈی سے بہر چلی جاتی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کے اندر جو واکیولس ہیں یہ بھی اپنے اندر جو ویسٹ میٹیرل ہیں ان کو یہ جمع کر لیتے ہیں اور جب ویسٹ میٹیرل کو جمع کر لیتے ہیں تو ماکیول کے اندر جمع ہو جاتے ہیں اور پلانٹ جو ہے وہ ان سے گیٹریڈ کر لیتا ہے ان بہسٹ میٹیرر سے اسی طرح مختلف قسم کے آرگینک اور این آرگینک میٹیرل پلانٹ کے دوسرے پارس میں بھی جمع ہوتے ہیں میں اگر بات کروں کہ بعض پلانٹ جنہیں اربانی پلانٹ کہتے ہیں وہ اپنے سٹیم کے اندر برانچ کے سنٹر میں جہاں اوڑ زیلم ہوتی ہے وہاں میں بیسٹ میٹیرل جمع کر لیتے ہیں اور یہ بیسٹ میٹیرل جو ہیں وہ عام طور پلانٹ سے میٹاپلیزمہ انٹرفیرنس نہیں کرتے اس لئے درمیان ماری جو لگلی ہے وہ عام طور پر بلیک ہو جاتی ہے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پلانٹ کے جو لیوز ہیں یہ بھی اہم کتار ادا کرتے ہیں بعض پلانٹ میں پتے گر جاتے ہیں اور بعض پلانٹ میں پتوں کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے مثلا میں نے بالمکی بات کی یعنی جیسے پیاز ہو گیا رہا ہے یا بلو بیل ہیں انٹرگراؤنڈ جو پارس ہوتا ہے وہ ام کے اندر ویسٹ میں جمع ہوتا جاتے ہیں اوپر ویسٹ بات میں ڈائی آف یعنی گر جاتا ہے مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے پلانٹ کے اندر ویسٹ میٹیریل خاص سٹارک کے اندر جمع ہو گئے پھر جو گارڈنر ہیں جو انڈرگراؤنڈ پارس موجود ہوتے ہیں یا سٹارک موجود ہوتے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اور یوز کتے ہیں یہ سو سا سا ہے اسی طرح طرح یہ کہ پتے آرٹم میں سرگیوں میں گرتے ہیں تو گرنے سے پہلے ان کا کلر جو ہے وہ چین جو جاتا ہے تو یلو کلر کا ہونا ناٹ ڈیو ٹو لاس آف کلروفیل باٹ ڈیو ٹو دا ایکیومیلیشن آف سرٹن پیگمنٹیڈ ویسٹ میٹیرل سچ اے اور اسی طرح عام طور پر پہ پتے جب گریں گے تو پلانٹ اپنے ویسٹ میٹیرل سے بھی جیٹریڈ حاصل کرے گا اسی طرح بات پلانٹ جو ہیں اپنے روٹ کے ذریعے ویسٹ میٹیرل سائل کے اندر چھوڑتے ہیں اس سے یہ ویسٹ میٹیرل پلانٹ کے ویپنز ہوتے ہیں انتھیار کے طور پر کام کرتے ہیں کیوں کہ پلانٹ کے جو کمپیٹیٹر پلانٹس ہیں وہ گروہ نہیں کروا اللہ علیہ وسلم